بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسنین ساری آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم چھوٹے پائے بنائیں گے اور ریسپی آپ کا شیئر کریں گے یہاں پہ جی بات کر لیں کہ سب سے پہلے پائیوں پہ چھے عدد میں نے یہاں پائے لیا ہیں جن کو اچھے طریقے سے میں نے دویا آپ دے سکتے ہو کہ بہترین دونا چاہیے اس کو تاکہ اس کی سمیل نہ ہو جس میں ہمک ہوتی ہے جو بلکل نہ ہو بلکل فریش پائے ہیں چھے بائیں اس میں جو شامل کریں گے دیشی پڑ رہا ہے دیشی نے سرحامی سپر دھنیا ہے پیسوم ہے اور حالدی سپون پہلے کریں گے اور زیرہ بھی حالدی سپون یہاں پہ پیس مکس ہے ڈائی سو گرام گی کا استعمال کروں گا گی میں اچھے لگتے ہیں اگر آپ آئیل کھاتے ہو تو آئیل میں تیار کر سکتے ہو پائے یخنی یخنی نکال کے میں پکاؤں گا اور جو کھڑے مسائلیں اس میں جائیں گے اس میں دو تیز پتے ہیں میرے پاس پانچ سے چھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو نظر آئی رہا ہے یہاں پہ کچھ مرچیں ہیں اور لہنگا پانچے میرے پاس تھوڑا سا نمک لیا آپ ٹی سپون کے لگ بگ ہوگا ایک بڑی لچی لیا میں نے دو دالچینی کے پیس لیا میں نے اور کشل حسن کی کلیاں دیسی حسن استعمال کیجئے گا زیادہ اچھا ہے گا یہاں پہ کڑاہی میں نے رکھ لیا چولے کا فلم میں نے آن کر لیا اگر آپ پریشر میں بنانا چاہتے ہو آپ کو ٹیم کم ہے پریشر میں بنا سکتے ہو لیکن میرا یہی کہنا ہوگا کہ آپ کڑاہی کے اندر بنائیں ہلکی آنچ پہ پکائیں زیادہ دیر تک پکیں اور اچھی یکھنی نکلے گی جو ہلکی آنچ پہ زیادہ دیر تک پکیں گے ان کا زیادہ بھی اچھا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر جو ریسپی اپنی ہوتی ہے جو پریشر کی ہوتی ہے اس میں نہیں پکاتا کڑاہی کے اندر استعمال کرتا ہوں چاہے گھنٹہ زیادہ لگ جائے یہاں پہ ایک جگہ میں نے پانی کا لیا اور یہاں پہ اس میں کھڑے مسائلے جو ہیں میرے پاس یہ شامل کر دیں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے بسم اللہ رحمہ اللہ اوپر سے بند کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے اور کم سکم پریشر کے بغیر اگر آپ پکاؤ گے ایک گھنٹہ یا سوہ گھنٹہ آپ کا لگ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پائیوں کو پکتے ہوئے یہاں پورا گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم تو چیک کریں گے تھوڑی ابھی اس میں قصر باقی ہے اس کو مزید پندرہ منٹ کے لیے اور چھوڑیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم دوبارہ سے چیک کریں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹہ اور بیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے اور مجھے امید ہے کہ پائی یہاں پہ ہمارے آرڑی کھلائی چکے ہوں گے پائی ہمارے بہت اچھے طریقے سے گھل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ گھنٹہ بیس منٹ میں پائی ہمارے بلکل اچھے طریقے سے گھل چکے ہیں اگر پریشر کے بغیر کسی دیچکی میں کسی کڑاہی میں آپ بنائیں گے ان کی یقنی بھی اچھی نکلے گی اور زیا کا بھی اچھا آئے گا سارے پائی یہاں پہ میں نکال لوں گا بسم اللہ رحمہ الرحیم اسی کڑاہی کی اندر میں نے گی ڈالیا ہے اور پائیوں کو علیدہ اور یقنی کو میں نے علیدہ کر دیا ہے اور لسن ادرا کا پیش ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ رحیم لسن ادرا کا جو کچھا پانے وہ دور کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ رحیم تاکہ یہاں پہ جو میں مسالے شامل کرنگ کھے پانی ڈالنے کا یہیں مقصد ہوتا ہے اور یقنی شارگ کی ہے لوگ سٹاکڑا سٹ时间 شامل کردیا گے بسم اللہ رحمہ 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 ر kilometers مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے یہاں پہ کر لیں گے اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ مسائلے کی بنائی پر کوئی کپرو مازمت کیجئے گا اور یہ پائےوں کی مین ریسپی ہے جو آج کی میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں کوئی پیاز میں نے براؤن نہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی پیاز اس میں شامل میں نے نہیں کیا کوئی دہیں شامل اس میں نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں ٹماٹر شامل ہوں گے اور بہت ہی مزے کہ آج کے پائے ہمارے یہ بنیں گے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ مسائلے جلنا شروع ہوئے تھوڑا سا پانی آپ شامل کرتے جائیں اور مسائلے کی بنائی اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اور جو چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سبکرائز ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے پٹن کو گروپرس کریں تاکہ آنے والے نئی ریسپیٹر نوٹی پیشنال کو جل جل پہن سکھیں مسائلے کی بنائی میں یہاں اچھے طریقے سے کر چکا ہوں اور اسی موقع پر آہے یہاں پر یہ دالچینی پوڈر ہے اور مکس گرم سالہہ آپ نے جسکرام مسائلے کے مکمل طور پر بنا ہے بسم اللہ الرحمنہ اور مکس گرم سالہ میرے پاس یہ بھی ہف تی اسپون جائے گا بسم اللہ الرحمنہ یہ آخر میں ڈالنا آپ نےatie evs塔 مسائلے کے مکمل طور پر بنایای پر ہی ہو جائے گی یہ بہت احداث تیسلہ ہے کوشکرام دارچینی اور مکس گرم سالہ میرے اپنا تیار ہوا اس کی رس Survey میدودہ میوڑہ اور به اور کالی مرچ بلکو تھوڑی شامل کروں گا آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہو زیادہ شامل کر لیجی گا کیونکہ مسالہ بہت تیز ہو جائے گا بسم اللہ رحمہ رحمہ رحم اور یہاں پہ مسالے میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور مسالے کی بنائی لیے آپ دے سکتے ہو گی الادہ ہو چکا ہے بلکو اچھے طریقے سے بنائی کر چکا ہوں میں اور دو سے تین منٹ یہاں پہ ان کی پائیں کی بنائی کریں گے پائیں میرے بہت اچھے طریقے سے جائے چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہڈی ہیں اس کی علیدہ نلییں جو ہیں علیدہ ہو چکی ہیں یہ بلکو اچھے طریقے سے یہاں پہ ان کی بنائی کریں گے اسی مسالے کے اندر چار سے پانچ منٹ لازمی آپ نے میں بار بار بتا رہا ہوں یہاں پہ بنائی کرنی ہے اس مسالے کے اندر تب ہی جا کے زیاقہ ان کا بہت ہی اچھا زیاقہ بنے گا تو تقریبا میں یہ بھی بتاتا ہوں تو ویڈیو سکیپ کر کے دکھائی جاتی ہے یہاں سے چار پانچ منٹ مجھے ہو چکے ہیں بڑائی کرتے ہوئے اور یہ یہ یخنی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور یہ اوپر سے بند کر کے یہاں دس منٹ تک اس کو پکنے دیں گے جس وقت اس کی اندر ایک اوبالہ آ جائے گا اس وقت سے ٹیم نوٹ ہو گا اور دس منٹ اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پائے بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل رڑی ہو چکے ہیں تو گارنش کے لئے اوپر تھوڑا دنیاں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ کو کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اسی طریقے کے ساتھ جی گائے یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگا تو شیئر کریں لائکر اپنے دوستوں عزیزوں فیملی ممبر کے ساتھ نیکس ملے گا کسی اور ریسپی جب تک لبنا بہت سا خیار گیا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اور یاسین ساری کو دیں جاتا اللہ حافظ